موزز ناظرین سلیل صاحبہ سے جاننے کی کوشش کریں گے ڈاکر صاحبہ آپ جس آپ بتائیں مجھے کہ آج کل بچے کی سٹیشنری باکس میں کچھ ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں جیسے وائٹنر ہو گیا فیویسٹک ہو گیا ان کیمیکلز کو سونگنے سے بچے کی پسنالیٹی میں دھیرے دھیرے ایک برا ایمپیکٹ پڑتا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ بچوں کو سونگنے کی خواہش ہوتی ہے وہ کیوں سونگتے ہیں اور ان کے بیہیوئر میں کیوں چینجز آ رہے ہیں دیکھیں بچوں کے بیگز میں آج کل جو چیزیں ہیں جیسے وائٹنر ہو گیا یا پھر گلو سٹک ہے یا آپ کے نیل پولیش تھنر ہے یا پیٹرولین پروڈکٹ ہے یعنی روم فریشنر ہے یہ سب چیزیں آج کل بچے سونگ کے اس سے ان کے برین پر برا اثر پڑ رہا ہے ان کی میمری لاؤس ہو رہی ہے وہ نئی چیزیں نئی سیکھ سکتے ان کے پرسنالیٹی میں چینجز آ رہے ہیں اور وہ غصہ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں وہ بہت زیادہ ان کے پرسنالیٹی میں اتنے چینجز آ جاتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو یہ سب چیزوں سے بچوں کو دور رکھنا ہے یا پھر دیکھنا ہے کہ یہ سب چیزیں ان کی بیگ میں زیادہ یوز نہ ہو یہ تو نورمل ڈیلی پروجیکٹس کے لیے اسائنمنٹس کے لیے تو یوز ہوتے ہیں بچوں کے جیسے گلو سٹکس اگر ہم اچانک سے بچہ سونگ رہے ہیں تو وارننگ سائنس کیا ہوتی ہیں ماں باپ کو کب پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہاں شاید بچہ اس کا عادی ہو رہا ہے بچوں کے کپڑوں میں اگر اس کی سمیل موجود ہو یا پھر بچہ زیادہ سے زیادہ یہ چیزیں مانگ رہا ہے کہ یہ ختم ہو رہا ہے یا ضرورت سے زیادہ اس کا عادی ہو رہا ہے تو اس ٹائم پہ آپ کو یہ ہو جانا چاہیے کہ بچہ یہ سب چیزیں عادی ہو رہا ہے اور اگر اس کے پرسنالیٹی میں چینجز آئے یا نے اس کا غصہ زیادہ ہو گیا یا پھر وہ پڑائی میں اس کے گریڈز ڈراب ہو رہے ہیں یا وہ ٹھیک سے لوگوں کے ساتھ پیش نہیں آ رہا ہے بہت باتتمیزی سے بات کر رہا ہے تو اس ٹائم پہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے آپ نے بتایا کہ برین پہ ڈیمیج ہوتا ہے تو تھوڑا سا کلینیکل ریسرچ اگر آپ کچھ بتائیں کی کون سی رگ ہے جو کیا ہو جاتا ہے نرم وہ مند ہو جاتی ہے ایسا رگ تو مند نہیں ہو جاتی لیکن جو پورا برین میں ڈیمیلینیشن ہو جاتا ہے تو بچے کا برین ڈیولپ نہیں ہوتا اور وہ نئی چیزیں نہیں سیکھ سکتا تو اس لیے یہ سب چینجز ہو رہی ہیں اور تھوڑے بچے تو اسے سفوکیٹ بھی ہو کے بر بھی سکتے ہیں اوہ اچھا تو ایسا بہوش بھی ہو سکتے ہیں کیس ایسز آئے ہیں کیس ایسز آئے ہیں جہاں بچے سفوکیٹ ہو گئے یعنی بہت زیادہ گلو سومنے سے سفوکیشن بھی ہو سکتا ہے آج کل پیٹرول اور پینٹ کا خوشبو سے بھی بچے کو زیادہ پسند آتی ہے اور اسے کو سنونا چاہتے ہیں تو کس طرح سے ہم ان کو سمجھائیں کہ کیوں یہ غلط نہیں ہے تو غلط اور صحیح میں کس طرح سے ماں باپ کو سمجھانا چاہیے بچوں کو اس کے جو بھی برے اثر ہیں بچوں کو بولے کہ یہ سب ہو سکتا ہے تو اس سے دور رہنا بیٹر ہے اور ان کو دیرے دیرے اگر آپ کو پتا چل رہا ہے تو وہ چیز ان کے پاس سے ہٹا دیجئے تو اگر وہ اویلیبل ہی نہیں ہے تو وہ نہیں سوگی گئے تو یہ کرنا بیٹر رہے گا اور اگر بہت زیادہ آدھی ہوگے ہیں تو ان کو کانسلنگ کی ضرورت پڑے گی تو کانسلنگ سینٹر لے کے جانا بہتر ہوگا اس ٹائم پہ تو اس کے لیے کونسی تھیرپی آپ ریکمینڈ کرتی ہیں جسے کچھ ہوتا ہے اسے کاغنیٹو بہیویر تھرپی ہے جو کر سکتے ہیں جو کانسلرز کرتے ہیں اس سے بہت فرق پڑتا ہے بچہ اس چیز سے باہر آسکتا ہے کیونکہ کچھ دوسرا پرابلم رہتا ہے جس کو اوورکم کرنے کے لیے بچہ یہ سب کر رہا ہے تو اگر وہ پرابلم ہم سول کریں گے تو بچہ اس چیز میں نہیں جائے گا جیسے کچھ کور اڈریس پرابلم کو اڈریس جب کانسلنگ کرتا ہے تو شاید بچہ اس کو اُبھار کے اس کا آدھی نہیں ہوگا بچہ اگر پڑائی میں اچھا نہیں ہے یا پھر اس کو کچھ دوسرا پرابلم ہے اٹینشن دیفیسٹ ہے یا پھر اس کے گھر پہ کچھ پرابلم ہے تو یہ سب چیزوں سے بچہ ایڈکشن یا اس کی طرف جاتا ہے تو اگر آپ وہ پرابلم سول کریں گے تو بچہ اس سے باہر آ سکتا ہے تو ہم از پیرنس اگر آپ کیا کہیں گے پیرنس کو بچے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت سرف کریں تو جو بھی زیادہ سے زیادہ بچوں کے ساتھ وقت سپینڈ کریں اور جو وقت سپینڈ کرتے ہیں وہ اچھا بنائیں ان کو میمریبل ہونا چاہیے اور وہ انجائی کرنا چاہیے اس ٹائم پہ یا نہ کہ بچوں کو ماں باپ سے ڈر ہو تو اگر وہ کریں گے بچوں کے ساتھ اچھا ٹائم سپینڈ کریں گے جو چیز ان کو پسند ہے وہ چیز ان کے ساتھ کریں گے تو بچے بھی خوش ہوں گے اور ان کی تربیہ بھی اچھی ہو جائے گا جو گھر میں ہم لوگوں کی جو استعمال کرنے کے اور کون سی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جس سے بچوں کو ہم دور رکھ سکتے ہیں یا پھر جس پہ برا اثر ہو سکتا ہے بچوں کے ذہنی اور شخصیت فیزیکل شخصیت ہر گھر میں میڈیسنز ہوتے ہیں ہم جو بھی اوور دھ کاؤنٹر ڈرگز ہیں وہ سب گھر پہ اویلیبل ہوتے ہیں اگر ماں باپ اس کو بچوں کے پہنچ سے دور رکھیں تو اچھا رہے گا اور جو بھی ڈرگز ہیں اس کو مانیٹر کیجئے یعنی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے گھر پہ کیا ڈرگز ہیں کتنے ہیں اور کتنا ڈیوز ہو رہے ہیں اگر بہت ضرورت سے زیادہ ڈرگز ڈیوز ہو رہے ہیں تو اس کا دیکھنا چاہیے کہ کیوں ہو رہا ہے اور کون ڈیوز کر رہا ہے تو وہ بھی سب چیزوں سے بچوں کو نقصان ہو سکتا ہے ناظرین یہ ہم لوگوں کا جو بہت ہی بہترین اور بہت دلچسپ گفتگو رہی یہ ہم لوگوں کے لیے ایک ایک متنبہ کرنے والی چیز ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی نگرانی کرتے رہیں اور ہمیشہ اپنے بچوں کو کبھی انٹینڈڈ نہ چھوڑیں چاہے وہ چھوٹے بچے ہوں یا بڑے بچے ہوں ان پر کڑی نظر رکھیں پیار اور محبت اور شفاخت کے ساتھ اب تک کے لیے بس اتنا ہی اگلے اپیسوڈ میں ہم پھر آئیں گے ایک اور دلچسپ گفتگو لے کر